دوستو اگر آپ بھی ایساس ویجرسوائل کو ایک بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جب اشون کی گیند پر گلنے کا آسان سکیت چھوڑ دیایا تو روح شرما کا گصہ ہی فٹ پڑا اور بیچ میدان میں انہوں نے گل کو جم کر فٹکا لگا دی تو آخر کیسے گل نے کر دی تینی بڑی گلتی آخر گل کی مسٹیک پر کیسے روح شرما نے مل کر گصے میں بیچارے گل کے زم کر بجتی کر دی آخر کیسے بیچ میدان میں ان تینوں کھلاریوں کے بیچ بہنگ کر ویواد ہو گیا اور کیا آخر کیسے گل کی گلتی پڑی ٹیم انڈیا کو بھاری ان سب کے ساتھ ساتھ ان تینوں کے بیچ ہوئے اس حیرت انگیج ویواد کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو ویشاقہ پٹنم کے میدان پر دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا نے دو دنوں کے پہلے دو سیشن میں پوری طریقے سے سکنجہ کسا ہوا تھا وہی بھی اس اسوی جیسوال کی وجہ سے اس کھلاری نے دو سو نو رنوں کی یادگار پاری کھیل کر نئے اتحاس لکھا اور ٹیم انڈیا کو تین سو چیانے ورنوں کے سکور تک پہنچایا ان کی بدولت ٹیم انڈیا نے پہلی پاری میں ہی انگریجو کو بیک فوٹ میں ڈھکے لیا لیکن انگلیش بلے باج کچھ ایسا کر جائیں گے اس کی امید شاید کسی کو بنی تھی یہاں تک کہ شمنگل کی ایک گلتی کے وجہ سے انگلینڈ اس مقابلے میں واپسی کرنے میں کامیاب ہو گئی اور انہوں نے بھارتی ٹیم کے حالات خراب کر کے ٹک دے جی ہاں دوستو درسل انگلینڈ کے لئے اوپننگ کرنے اترے جیک رولی اور بینڈکیٹ کی جوڑی نے اپنی اتابر توڑ بلے باجی سے میدان میں تیل کا مچا دیا اور پہلے انہوں نے لنچ تک چھو اوبر میں 32 سن بنا کر اپنی ٹیم کو ایک دھاکر شروع دلائی تو دیکھتے دیکھتے ان دونوں کھلاڑے کو بیچ ایک مجبور ساجداری بھی ہو چکی تھی انگلینڈ کے اوپنر بلے باجو نے بھارتی گیند باجو کی بیرامی سے پٹائی کی لنچ کے بعد واپس آتی انہوں نے اپنا اکرامہ کنداز جاری رکھا لیکن تبھی آٹھوے اوبر کے آخری گیند پر اشوی نے ٹیم انڈیا کو لگ بھگ پہلی سفلتا ہی دلا دی انہوں نے اپنی فرقی کے جال میں جائے کرولی کو اپنے جال میں فسا لیا اور گیند حبام تھی ان کا وکٹ چٹکانے کا ٹیم انڈیا کے پاس موقع تھا لیکن پورا ہندوستان تو اس وقت گسے سے آگ ببولا ہو گیا جب شمن گل نے اس آسان سے کیج کو ہاتھوز جانے دیا ٹیم انڈیا کو وکٹ نہیں مل پائے اور یا دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا لیکن سبھی کو لگا کہ گل آسانی اس کیج پر کر لیں گے لیکن ان سے بہت بڑی گلتی ہو گئے جس کا خامیاجہ ٹیم انڈیا کو بھگت نہ پڑ سکتا تھا یہ سبھی جانتے تھے اس کے بعد تو اشو نیراز تھے تو وہیں روح شرمہ کا گسہ پھوٹ پڑا انہوں نے گل کو بیچ میدان میں جم کر فرکار لگا دی وہ گسے سلال پیلے ہو رہے تھے کپتان کا گسہ تو دیکھنے لائک تھا وہ گل سے بلکل بھی کچھ نہیں تھے انہوں نے گل کو ٹھیک سے فیلڈنگ کرنے کے سلا دی یہاں تک کہ اشو نے تو گل کو وہاں سے اٹانے تک کی کہہ دیا گل کی ان دونوں نے جم کر بیجتی کر دیا ایسا لگا کہ کہیں روحید گل پر ہاتھ نہ اٹھا دی یا دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا کہ آخر کیسے یہ دونوں سیرینر کھلاری اپنے سے جونئر کھلاری کے ساتھ ایسا بہوہار کر سکتے ہیں یا کسی کو پسند نہیں آیا لیکن جب گل کی گلتی ٹیم انڈیا پر بھاری پڑی تو سبھی کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ گصہ کیوں کر رہے ہیں دسل جیوندار ملنے کے بعد کرولی نے جالے پر نمک شڑکتے ہوئے اپنے اگلے اوور لے کر آئے بومڑا کی چار گین پر چار خطرنا چوکے جڑ کر بھارتی گنبادیوں کو پسی نے چھوڑا دیا اور اس ایک ساتھ انہوں نے نو اوور میں اپنی ٹیم کو چوون دنوں تک پہنچا دیا جیک رولی کا بلہ دہار رہا تھا تیروے اوور میں کلدی پیادو کے خلاب پہلے ایک چوکا اگلی گین پر تپانی چکا جڑ کر اس کھلاری نے کیبل باون گین میں اپنا تپانی اردشہ تک ٹھوک دیا اور اکھلے دم پر ٹیم انڈیا سے اس مقابلے کو چھین کر میچ کو برابری پر لاکھڑا کیا ان کی ورسپورٹک بلے بازی کے نتیجہ ہوا کہ انگلینڈ پر جھپکتے ہی سورانوں کے پار پہنچ گیا اور گل کی ایک گلدی کی وجہ سے ٹیم انڈیا کے ہاتھوں سے مقابلہ بہت دو نکل جا رہا تھا لیکن دوستو باب کو کہہ لکھتا ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضروری بتائیے اور اسی شاندر خبرکلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھندی بار آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے جسپریت بمرا اور باہمو شمی میں سب سے بہتر کھلاڑی کون ہے آپ کی نظر میں نیچے کمنٹ کر ہمیں بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے پیچ میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کونہ بھارتی گرگٹ ٹیم نبھے پرتیشت جیت کر اپنے نام کر چکی ہے سب سے پہلے تو یہ سسوی جیسوال نے پلے سے کوراں مچایا لیکن اب گیند سے بھی بھارتی کھلاڑیوں نے اپنا دم کھم ایسا دکھایا ہے کہ دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ گئے ہیں اور بھارتی گرگٹ ٹیم جیت کی تیاریوں میں جٹ گئی ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا دوسرے دن کے کھیل کا سب سے پہلے تو ہمیں یہ سسوی جیسوال دوہرہ شتک دیکھنے کو ملا اور دوستو اسی دوہرہ شتک کے بعد بھارتی گرگٹ ٹیم تین سو چینوے کے سکور پر بھی پہنچ پائے لیکن بڑی بات تو یہ ہے کہ تین سو چینوے پر پہنچنے کے باوجود بھی انگلینڈ کی ٹیم سٹرائک بیک کر سکتی تھی ہر کوئی جانتا ہے لیکن دوستو انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے ایک اچھی شروعہ زیک رولی چھترن بنا کر دے بھی چکے تھی سب کو ڈر لگ رہا تھا لیکن کلدیپ یادب نے اور ساتھی ساتھ اکشار پٹیل نے بین ڈیکٹ اور ان کا وکٹ لے کر ان کو تو روک دیا تھا اب باقی کھلاڑیوں کو روکنے کے لیے بھی تو گیندبازی چاہیے تھی نا لیکن آج گیندبازوں کی ضرورتی نہیں پڑی کیونکہ ایک گیندباز ہی دوستو کافی تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ جسپریت بمرا ایک ایسے گیندباز بن کر ابرے نا کہ میدان میں آ کر سب کی کمر توڑ کر جلے گئے وہ بھی اکیلے دوستو رو نے آلی پاپ کو 23 پر بولڈ کیا انہوں نے جو روڈ اور جانی بیسٹو ان دونوں کو دوستو شبمن گل کے آتوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بن سٹوکس کو 47 پر کلین بولڈ کیا اور پھر بمرا نے ٹوم ہٹلی کو بھی دوستو شبمن گل کے آتوں کیچ آؤٹ کر آیا انفیکٹ جاتے جاتے جیمز اینڈرسن کا وکٹ بھی یہ لے گئے یعنی کہ 6 وکٹ ان کے نام رہے بمرا نے دوستو ریکارڈ پر ریکارڈ تو بنائی ہی ہے سب کا دل بھی جیت لیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو بمرا نے اور بھی کیا ہے وہ یہ ہے دوستو کہ پوری دنیا میں بھارت کا نام اوپر پہنچا دیا ہے اب دوستو بمرا کی اسی تابڑ توڑ گیندبازی پر دنیا کے دنگ جن پر فدا ہو گئے ہیں کس نے کیا کہا ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو بتاتے ہیں میکسوال نے کہا اچھی گیندبازی کریں گے لیکن اتنی بھی زیادہ اچھی کر جائیں گے یہ نہیں پتا تھا ایک اور پانچ وکٹ ہال اور ساتھی ٹوٹل چھے وکٹ کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک بات امیدھا پیسے ہی اس پوری سیریز میں آرد کے لیے اچھی گیندبازی کرتے رہیں اور جتاتے رہیں تو وہیں دوستو ورات کوہلی نے بھی کہا چسپرید بمرا مزا آ گیا ہج واقعی میں میں نے جو سب سے زیادہ مس کیا وہ یہ کہ لائیو آپ کی گیندبازی نہیں دیکھ پایا ورنہ سچ بتاؤں تو ٹی وی سکرن سے ایک بار بھی نظر نہیں آٹھی لوگوں کے تو ریکارڈ یاد کیا جاتے ہیں آپ کا یہ پورا گیندبازی کا سپل اتحاس میں یاد کیا جائے گا آپ بہت ہی امدہ گیندباز ہیں بس ایسے ہی بھارت کو جتاتے رہیے گا ایسی کے ساتھ سا دوستو ایم ایس دھونی نے بھی لکھا ہے آج لگا کہ بھارتی کرکٹیم سیریو سے مقابلے کے لیے ورنہ پچھلے میچ میں تو ہمارا پردشن بہت ہی گھٹیا تھا بھلے بازی اور گیندبازی دونوں میں لیکن آج بھارتی کھلاڈیوں نے دکھا دیا وہ جنون جس کی ضرورت تھی امید ہے یہ پوری سیریز میں قائم رہے گا اور ہم اسے جیت کر بھی آئیں گے دوستو دھونی کا یہ بیان اور باقی کھلاڈیوں کا بھی روحیت شرما یہ سسوی جیس وال کو اچھا بلے باز مانتے ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں جب روحیت شرما کر رہے تھے تابڑ توڑ بلے بازی خوب بن رہے تھے رن تب ہی انگلینڈ کے شوائب وسیر نے چلی چال روحیت شرما کو بیمانی سے کروایا آؤٹ اور پھر گستے میں یہ سسوی جیس وال سممن گل نے اڑائے انگلینڈ کے گیندواجوں کے پر کھچیں تو دوستو آخر کار روحیت شرما کے بعد یہ سسوی جیس وال سممن گل کی پوری بلے بازی ویڈیو میں دکھانے جارہے ہیں تو بنے رہیے گا انت تک لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ روحیت شرما یہ سسوی جیس وال اور سممن گل میں سے کون اچھا بلے باز ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے اب آپ کا زیادہ سمینا لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ ویڈی سی اے کرکٹ سٹیڈیم ویساکہ پٹنم میں شروع ہوا جہاں اس مقابلے کی شروعات بھارتیہ کپتان روحیت شرما کے ٹوز جیتنے کے ساتھ ہوئی اور روحیت نے ٹوز جیت کر سب سے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ دوستو بھارتیہ کپتان روحیت شرما کا یہ فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہو رہا تھا لنچ سے پہلے لیکن یہاں پر کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ روحیت شرما کو بھیمانی کے چلتے ہیں انگلینڈ ٹیم کی آؤٹ ہونا پڑے گا جینا دوستو ہوا یہ تھا کہ یہاں پر جب یہ سسوی جیس وال اور روحیت شرما پاری کی شروعات کرنے کے لیے تو دونوں بلے باز خوبی جانتے تھے کہ پچھلی بار جو ہم نے گلتی کیا آج وہ دہرانی نہیں ہے کیونکہ دوستو پچھلے ہی میچ میں روحیت شرما بھی کافی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اور یہ سسوی جیس وال کا ساتھ نہیں نبا پائے اور دونوں بلے بازوں نے لگ بھگ 18 آور تک بلے بازی کر بھی لی لیکن یہاں پر جب 18 آور کروانے کے لیے شویب وسیر اترے تو دوستو یہاں پر شویب وسیر نے روحیت شرما کو بھار جاتے ہوئی گیند ڈالی اور روحیت شرما نے اس گیند پر بول کو لیگ شٹمپ لائن کی طرف کھیل دیا حالان کی دوستو وہیں کھڑے آلی پاپ نے روحیت شرما کا شاندار کیچ لیا حالان کی دوستو یہاں پر لیگ سلپ میں آلی پاپ کو جس طرح سے لگایا ور انگلینڈ کی ٹیم کی صاف سمجھی ہوئی ساجش لگ رہی تھی اور جس کے چلتے روحیت شرما کے روپ میں بھارتی ٹیم کو پہلا بڑا جھٹکا لگا اور روحیت شرما چودہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں دوستو یہاں پر آپ سبھی دیکھ سکتے ہو کہ جب روحیت شرما کا وکڑ گرا تب ٹیم انڈیا کا اسکور ماتر چالیس رن پر ہی تھا اور وہاں سے ٹیم انڈیا پر کافی دواب بنتا چلا جا رہا تھا لیکن یہاں پر روحیت شرما کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پھر میدان پر اترے شممن گل جہاں شممن گل نے آج وہی پردرشن اپنایا جس کے لئے وہ جانے جاتے ہیں جیہاں دوستو شممن گل پچھلے کافی لمبے سمیے سے تیسرے نمبر پر بلے باجی کرتے ہوئے رن نہیں بنا پا رہے تھے اور یہاں پر یہ سسوی جیس وال اور شممن گل نے مل کر اچھی خاصی سوجی سمجھی ساجداری کی دونوں بلے باجوں نے بھارتی ٹیم کے سکور کو یہاں سو رن کے پار پہنچایا اس بیچ لنچ تک بھارت کی طرف سے یہ سسوی جیس وال اپنے پچاس رن کی قریب پہنچ چکے ہیں تو وہیں دوسری طرف شممن گل کا بھی بلہ چلتا ہوا دکھا رہا ہے اور اب آپ سبھی کیا مانتے ہو بھارتی ٹیم کے ایسی بلے باجی کے بارے میں اور آپ روحیت شرما کے آؤٹ ہونے پر کیا کہنا چاہوگے اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا